بسم اللہ الرحمن الرحیم مباشرت نہیں کرے گا جگڑا بھی نہیں کرے گا کوئی گناہ بھی نہیں کرے گا اگر بالفرض وہ عورت سے اپنی بیگم اپنی بیوی سے جو ہے وہ مباشرت کر لیتا ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ بڑا جانور قربان کرنا پڑے گا کفارے میں پھر ما تفعالو اور جو تم کرو نیکی جانتا ہے اللہ اس کو و تزودو پس توشہ لے لیا کرو انہی خرچ کر لیا کرو فائن نا پس بے شک بہترین توشہ تمہا لیے تقوی ہے بہترین جو ہے وہ پریزگاری ہے پتکونی اور ڈرتے رہو مجھ سے یعولی لعلباب اے اکل والو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو ٹھیک ہے اور خرچ کر دیا کرو جسے تمہارے تقویے میں مضبوطی آتی ہے لئیزہ علیکم جناہ ہون نہیں ہے تم پر کوئی گناہ انتب تک ہو کہ تم ڈھونڈو فضل اللہ کا یعنی اپنے رب کا فائضہ عفض تم پس جب تم لوٹو عرفات میں پس ذکر کرو اللہ کا اندہ مشعر حرام مشعر حرام کے پاس یعنی ایک نشانی ہے وہاں پہ مشعر حرام بسیکلی نشانی کو بولا جاتا ہے محترم نشانی پس کرو پس ذکر کرو کما حدا کم جیسے اللہ نے تم کو سکھایا اور اگر تم انقبل ہی سے نہیں تھے تم اس سے پہلے مگر بے خبروں میں سے اللہ تعالیٰ فرمائے تم بے خبر تھے ساری چیزیں میں نے تمہیں سکھایا حج کرنا تمہیں سکھایا جتنے بھی ارکانیں حج ہیں سوری ارکان اس کے رکن ہے حج کے وہ سارے ادا کرنا سکھایا سمہ فیضو پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں باقی لو وستقفرو اور بخش مانگو اللہ سے بے شک اللہ وغفور ورحیم بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں کہ تم ساری ارکان سٹیپ فائز جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح عرفات میں نوزل حج ہو جاتے ہیں مزدلفہ میں وہاں پہ مغرب تک رات مطمع پہ رکھتے ہیں اس کے بعد منہ میں جو ہے وہ جاتے ہیں منہ میں جا کے جو ہے وہ کنگریوں وغیرہ مارتے ہیں یہ جتنے بھی رکن ہے سٹیپ فائز یہ صحیح سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کہنے پھر بخشش مانگو مجھ سے فائزہ کا ذہی تو پس جب تم مکمل کر لو مناسی کا کم تمام اپنے طریقے حج کے وزکرو پس ذکر کرو اللہ کو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باوش ذات مر چکے ہیں یہ بھی زندہ بھی ان کی بڑی تم ذکر وغیرہ کر رہے ہوتے ہو کسی محفظم بیٹھ کے تو اللہ کا بھی تم ذکر ویسے ہی کرو یا اس سے بھی ذاتہ ذکر کرو فمن الناسی پس جو لوگوں میں سے باز کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا دے دے ہمیں فی دنیا دنیا نہیں اور نہیں ہیں ان کے وما اور نہیں ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ ومنہ جو باز میں سے جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں حسنات بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی واقع نازابا نارو بچالے ہمیں آکے عذاب سے تو یہ بہترین لوگ ہیں جو دنیا تو مانگتے ہیں اس کی بھلائی مانگتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آخرتی مانگتے ہیں لیکن جو صرف اور صرف دنیا کی مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آخرتوں نے کچھ نہیں دیتا ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ ہے عرفات میں ٹھہرنا ٹھیک ہے اگر جو اس طرح نہیں ٹھہرے گا اس کو ٹھہرے بغیر آگے اپنے ارکان پورے کرے گا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا عرفات نکلا ہے مرفات سے ٹھیک ہے مرفات کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ٹھیک ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جمع ہوتے ہیں عرفات میں آپ نے سنا ہوگا قیامت میں بھی قیامت والے دن بھی موضوع ماشر بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ عرفات میں کٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسری سے پھر تعرف ہوتا ہے حج کے تائم پہ جب بھی سارا عرفات میں کٹھے ہوتے ہیں نوزل حج کو عرفات میں جاتے ہیں مغرب تک وہاں پہ رکنا ہوتا ہے اور جو نہیں رکے گا نکل آئے گا وہ دم دے گا مطلب قربانی دے گا ٹھیک ہے نماز مغرب مظرفہ جا کر پڑھتے ہیں وہاں پر ایک پہاڑی مشکر حرام جو یہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے مشکر حرام وہاں پہ پہاڑی ہے جہاں پہ مغرب کی اور عشاء کی دونوں اور نمازیں کٹھی ادا کی جاتی ہیں پہلے مغربی فرائز پڑھتے ہیں پھر عشاء کے پڑھتے ہیں پھر مغربی سنتے پڑھتے ہیں پھر عشاء کے پڑھتے ہیں پھر عشاء کے وطر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مشعر رہاں پہ اس پہاڑی پر ٹھیک ہو گی اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدود حرم ہے یہ جو عرفات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دے دیا فرض کیوں قرار دیا تھا جو قریش مکہ تھے وہ کہتے تھے اپنے آپ کی وہ بیستی فیل کرتے تھے یا توہین فیل کرتے تھے کہ ہم جو ہے عمارشان کے خلاف ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے انچے لوگوں کے ہم عرفات میں جائیں وہ کا کرتے تھے مظلفہ میں ہی رہتے تھے جو حدود حرم کے اندر ہے یعنی اس خانہ کعبہ کی اندر والی ہی جگہ پہ ہے اس کی حدود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر عرفات کو جو ہے وہ فرض قرار دے دیا کہ جو اس کو پورا نہیں کرے گا ادر نہیں جائے گا اس کا جو حج وہ مکمل نہیں ہوگا اس میں بسیقلی اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بتایا کہ جب آپ احرام باندھو بی بی سے مباشرت نہیں کرنی آپ نے اس کے علاوہ جو ہے اور اتنے یہ بھی فرما رہا ہے کہ جب شوال جو ہمارا عید کا جو ہوتا ہے چھوٹی عید کا جو مہینہ ہوتا ہے اس سے پہلے احرام کی پپندیاں نہیں آسکتی لیکن شوال جیسے شروع ہو جائے گا جس نے حج کی نیت کی ہوئی ہے وہ احرام کی پپندی کر دیں مطلب جیسے اس کانا شروع ہو جائے گا ٹکٹ وغیر آنا آئے گا تو اس نے حرام باندھنا آئے ٹھیک ہے اور بس یہی اس میں ہے حج کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے رکن کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ